چار جون کو لوگ سبح چناو کے نتیجے آ جائیں گے یہ نتیجے بتائیں گے کہ بی جے پی ستہ میں بنی رہے گی یا پھر ستہ پریورتن ہو جائے گا یہ نتیجے بتائیں گے کہ دیش کا موڈ کیا رہا یہ نتیجے بتائیں گے کہ سرکار کے پچھلے دس سال کے کامکاج سے جنتہ کتنی خوش ہے ساتھ ہی نتیجے یہ بھی بتائیں گے کہ وپکش کتنا مضبوط ہوگا چار جون کو آپ یہ نتیجے یہیں اسی چینل پر لگتار لائف دیکھ پائیں گے لیکن آج اس خبر میں ہم یہ جانیں گے کہ یو پی میں آخر کیا ہونے والا ہے راجنیتک ہواوں کا رکھ کیا ہے اور دوہزار انیس کے نتیجے کیا رہے تھے بات سب سے پہلے دوہزار انیس کے نتیجوں کی دوہزار انیس کے لوگ سبح چناو میں بی جے پی کو یو پی میں باسٹھ سیٹے ملی تھی حالانکہ چناو بی جے پی نے 78 سیٹوں پر لڑا تھا بی جے پی کی سہیوگی پارٹی اپنا دل سونے ڈال نے دو سیٹوں پر چناو لڑا تھا اور دونوں ہی سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی یعنی یو پی کی 80 لوگ سبح سیٹوں میں سے 64 سیٹوں پر انڈیے کا قبضہ ہو گیا تھا وہیں دوسری طرف مہا گٹ بندن میں بسپا، سپا اور رالود نے ساتھ مل کر چناو لڑا تھا 38 سیٹوں پر لڑنے والی بسپا کو 10 سیٹوں پر جیت ملی تھی 37 سیٹوں پر لڑنے والی سپا کو 5 سیٹوں پر ہی جیت ملی تھی اور 3 سیٹوں پر لڑنے والی رالود اپنا کھاتا تک نہیں کھول پائی تھی یعنی 78 سیٹوں پر لڑنے والا مہا گٹ بندن کیول 15 سیٹوں پر ہی جیت حاصل کر سکا تھا کانگریس نے 67 سیٹوں پر چناو لڑا تھا لیکن کانگریس کے کھاتے میں محض 1 سیٹ ہی آ پائی تھی اب ذرا 2014 کے آکڑوں پر نظر ڈال لیجئے 2014 کے لوگ سبح چناووں میں بی جے پی نے 71 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی سماجوادی پارٹی کےول 5 سیٹیں جیت پائی تھی اور بسپا اپنا کھاتا تک نہیں کھول سکی تھی کانگریس نے 2 سیٹیں جیتی تھی اور اپنا دل نے بھی 2 سیٹوں پر قبضہ جمعیا تھا 2014 اور 2019 کے نتیجوں پر سبھی پارٹیوں نے بھرپور منتھن کیا ہے اور اب 2024 میں یوپی میں پہلے چرن کا مطدان 19 اپریل کو ہوا دوسرے چرن کا مطدان 26 اپریل کو ہوا تیسرے چرن کا 7 مئی کو چوتھے چرن کا 13 مئی کو پانچ میں چرن کا 20 مئی کو اور چھٹے چرن کا 25 مئی کو ہوا اب آخری چرن یعنی ساتھ میں چرن کا مطدان 1 جون کو ہوگا اس بار انڈیا میں بی جے پی کے ساتھ اپنا دل سونے لال نشاد پارٹی رالود اور سبحاسپا ہیں سبحاسپا 1 سیٹ پر رالود 2 سیٹوں پر اپنا دل 2 سیٹوں پر اور بی جے پی 75 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے سماجوادی پارٹی 62 اور کانگریس 17 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے گٹ بندن میں شامل ترنمول کانگریس 1 سیٹ پر داو لگا رہی ہے وہیں دوسری اور مائیوطی کی بسپا اکیلے ہی 89 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے جہاں بی جے پی وکاس رام مندر اور سوشاسن جیسے مددوں پر چناؤ میدان میں ہے وہیں گٹ بندن سمویدھان اور بیروزگاری جیسے مددوں پر چناؤ لڑ رہا ہے ان کے علاوہ بسپا ان دونوں پر ہی حملہ ور ہے میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا میں بھی کیول چناؤ کی ہی چرچہ ہے چناؤ کی چرچہ ہر چوکچو راہے پر ہے ہر چائے کی دکان پر ہے سب جاننا چاہتے ہیں کہ آخر چار جون کو کیا ہوگا یوپی میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی ویسے تو یوپی کی ہر سیٹ اپنے آپ میں خاص ہے رائے بریلی سے لے کر امیٹھی تک وارانسی سے لے کر گورکپور تک مینپوری سے لے کر آزمگڑ تک اور سلطانپور سے لے کر کن نوج تک تمام ایسی سیٹیں ہیں جن کے بارے میں لوگ خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں ان تمام سیٹوں کی جانکاری آپ کو ملے گی امروجالا.com پر یہ جانکاری آپ کو ملے گی امروجالا کے یوٹیوب چینلوں پر امروجالا کے فیس بک انسٹا پر یعنی امروجالا کے ہر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ایک تاریخ کی شام سات وجہ سے ایکزٹ پول پر بات ہوگی اور چار جون کو صبح سے ہی نتیجوں کا لائیو پرسارن ہوگا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار یو پی میں باجی کون مارنے والا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے امروجالا کے ساتھ ایکزٹ پول دو ہزار چوبیس ایک جون شام چھے بجے سے لوگ سبح چناؤ کے نتیجے چار جون صبح سات بجے سے دیکھئے چناؤ نتیجوں سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے سب سے سٹیک کےول امروجالا پر امروجالا.com موسیقی